اگر سیری میں ہماری آنکھ نہ کھلی آنکھ ہماری لیٹ کھلی تو ہم روزے کے نیت کس طرح کریں گے اگر ہم نو بجے آٹھ بجے دس بجے گیارہ بجے یا پھر پانچ بجے چار بجے روزے کے نیت کرتے ہیں تو کس طرح کریں گے اگر سیری کے وقت روزے کے نیت کرتے ہیں تو کس طرح کریں گے اگر رات کو ہی کل کے روزے کے نیت کرتے ہیں تو روزے کے نیت کس طرح کریں گے اور اس کا علاوہ چند ضروری مسائل نیت کے بارے میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ روزے کی نیت کی ڈیٹیل ہم نے اس ویڈیو میں سمجھنی ہے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر روزے میں ہماری آنکھ نہیں کھلتی بعد میں ہم نے روزے کی نیت کرنی ہے تو کس طرح کریں گے باقی پھر نیت کے جتنے مسائل ہیں صبح کے وقت کرتے ہیں رات کے وقت کرتے ہیں تو کس طرح کریں گے اگر مثال کے طور پر سیری کے وقت ہماری آنکھ نہیں کھلی فجر میں آنکھ کھلی ہے مثال کے طور پر فجر کے بعد کھلی ہے سورج نکلنے کے بعد آنکھ کھلی ہے تو پھر ہم نیت کس طرح کریں گے روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا روزہ تو بالکل ہو جائے گا جس کو اٹھ پیرہ روزہ بھی بولتے ہیں تو وہ ہو جائے گا اگرچہ آپ نے سہری نہیں کی تھی آپ نیت کر لیں گے تو آپ کا روزہ ہو جائے گا نیت آپ یوں کریں گے کہ مثال کے طور پر فجر میں آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نیت یوں کریں گے کہ میں صبح سے ہی روزہ دار ہوں یعنی سہری کے وقت سے ہی روزہ دار ہوں اسی طرح آپ نے روزہ کو مکمل کر لیں اور کچھ بھی کھانا پینا آپ نے نہیں ہے اسی طرح فجر کے بعد آپ کی آنکھ کھلی اس وقت آپ کو اب یاد آیا کہ میں نے تو روزہ رکھنا تھا تو اب آپ نے نیت کرنی ہے تو اس وقت بھی آپ اسی طرح نیت کر سکتے ہیں یعنی آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں صبح سے ہی روزہ دار ہوں اور کچھ بھی آپ نے کھانا پینا نہیں ہے آپ سات بجے نیت کریں تب بھی کر سکتے ہیں آٹھ بجے کرنا چاہیں کر لیں نو بجے کر لیں دس بجے کرتے ہیں گیارہ بجے کرتے ہیں آپ نیت کر سکتے ہیں یعنی اس میں اصل چیز یہ ہے کہ صبح کا ایک وقت ہوتا ہے جو مقروب وقت ہوتا ہے جب سورج نکلتا ہے ایک شام کا وقت ہوتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے ان دو وقتوں کے درمیان میں ایک سورج کا درمیانی وقت ہوتا ہے جب سورج بالکل آسمان میں درمیان پہ ہوتا ہے غروب اور نکلنے کے درمیانی جو وقت ہوتا ہے جس کو دہوائے کبرا بولتے ہیں اور یہ زوال کا وقت ہوتا ہے چالیس منٹ اس سے پہلے پہلے وہ وقت سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے اگر آپ روزہ رکھنے کی نیت کر لیتے ہیں تو آپ کا روزہ ہو جائے گا مطلب آپ نے رات کو نیت نہیں کی سیری آپ نے نہیں کی سیری میں آپ نے روزہ کی نیت نہیں کی یا آپ اٹھے لیٹ ہیں تو دوپہر کا وقت جو زوال کا وقت ہوتا ہے زہر کا وقت سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ چالیس منٹ زوال کے وقت کے ہوتے ہیں اس وقت کے شروع ہونے سے پہلے پہلے اگر آپ روزہ رکھنے کی نیت کر لیتے ہیں تو وہ روزہ آپ کا ہو جائے گا لیکن اس میں شرط یہ ہے ضروری یہ ہے کہ آپ نے کچھ بھی کھایا پیا نہ ہو اگر آپ نے کچھ بھی کھا لیا تھا کچھ بھی پی لیا تھا اب آپ پھر روزے کے نیت کرتے ہیں تو پھر اب روزے کے نیت نہیں کر سکتے آپ مثال کے طور پر آپ صبح فجر میں نہیں اٹھے بعد میں سورج نکلنے کے بعد اٹھے اور آپ نے کھانا بھی کھا لیا پانی پی لیا بعد میں آپ نے کوئی مسئلہ سننی ہے یا آپ کو یاد آگے کہ میں روزہ رکھ سکتا تھا تو میں روزہ رکھ لوں تو اب آپ روزے کے نیت کر لیں تو آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کھا پی چکے ہیں یہ روزے کے نیت اس طرح بعد میں وہ کر سکتا ہے جس نے فجر کے بعد کچھ بھی کھایا پیا نہ ہو یعنی سہری کا وقت ختم ہونے کے بعد اس نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں اگرچہ لیٹ اٹھا تھا اگرچہ بعد میں اٹھا اگرچہ لیٹ آنکھ کھلی لیکن کچھ بھی اس نے کھایا پیا نہ ہو تو اب وہ دپہر کا وقت جو ہے زوال کا وقت جو ہے دہوہ کبرا کا جو وقت ہے اس وقت کے سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے گیارہ بجے دس بجے نو بجے آٹھ بجے سات بجے چھے بجے پانچ بجے اگر روزے کی وہ نیت کرتا ہے تو کر سکتا ہے اور اسیم اسی طرح وہ نیت کرے گا کہ میں صبح سے ہی روزہ دار ہوں صبح سے ہی روزہ دار ہوں اور اسی طرح پھر وہ اپنے روزے کو مکمل کر لیں ایک بات ہی ہو گئی کہ سہری میں آنکھ نہیں کھلی سہری نہیں کی اسی طرح روزے کی نیت کر لیتے ہیں تب بھی روزہ ہو جائے گا سہری کا وقت گزرنے کے بعد فجر میں آپ روزے کی نیت کر لیتے ہیں تب بھی روزہ ہو جائے گا اور نیت کس طرح کہ آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں صبح سے ہی روزہ دار ہوں ٹھیک ہے آپ کا روزہ ہو جائے گا اور ایک کب تک نیت کر سکتے ہیں اس کی بھی میں نے وضاحت کر دی کہ دہوائے کبرا دوپہر کا وقت زوال کا جو وقت ہے اس سے پہلے پہلے آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر اب اگر کوئی بندہ اٹھا ہی وہ زہر کے بعد ہے تو اب زہر کے بعد وہ اٹھا ہے اب روزے کی نیت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا اگر جہے صبح سے اس نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں یعنی سیری میں بھی نہیں اٹھا فجر میں بھی نہیں اٹھا یا اٹھا تھا پھر وہ بستر سے نہیں اٹھا اسی طرح لیٹا رہا لیٹا رہا لیٹا رہا نہ روزے کی نیت کی زہر کا وقت آ گیا یہ زوال کا وقت آ گئے زوال کا وقت گزر گیا اب وہ روزے کی نیت کرنا چاہتا ہے تو اس دن کے روزے کی نیت نہیں کر سکتا اس کا روزہ نہیں ہوگا نیت کر بھی لے گا تب بھی روزہ نہیں ہوگا اس کا ایک بات پہلے بلی اور ایک یہ دو باتیں ہو گئی اگلی بات یہ ہے کہ اب مثال کے طور پر ہم نے رات کو ہی روزے کی نیت کر رہی ہے تو پھر ہم نیت کیسے کریں گے اصل میں بعض لوگ اس پر وہ بات بھی کرتے ہیں کہ لو جی روزہ کل رکھنا ہے اور نیت آج کر رہے ہیں اصل میں یہ اس وجہ سے کی جاتی ہے کیونکہ اسلامی ڈیٹ کا آغاز مغرب کے وقت سے ہی ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اگر چھٹا روزہ ہے تو چھٹا روزہ جب گزرے گا تو اب جو مغرب کا وقت سٹارٹ ہوگا تو یہ جو آنے والی رات ہے یہ ساتھویں روزے کی رات ہیں رمضان کے ساتھویں دن کی رات ہوگی رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے ٹھیک ہے تو اسلامی ڈیٹ کا آغاز مغرب سے ہی ہو جاتا ہے تو جیسے ہی ہم نے پچھلا روزہ افطار کر لیا اب مغرب کا وقت آ گیا ہے تو اگلے روزے کی رات سٹارٹ ہو گئی ہے اب اگر ہم اس وقت نیت کرنا چاہیں کل کے روزے کی کل کے دن کے روزے کی تو وہ کر سکتے ہیں اگر کوئی اس طرح رات کو نیت کر لیتا ہے تو وہ نیت عربی والی دہرانا چاہے تو عربی والی دہرانے اگر اس کو عربی میں کوئی بھی نیت یاد نہیں ہے تو وہ اپنی زبان کے اندر پنجابی میں اردو میں اپنے الفاظ میں دہر آ سکتا ہے کہ میں انشاءاللہ کل روزہ رکھوں گا یا میں روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں یا دل میں صرف ارادہ کر لے کہ میں کل روزہ رکھوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اور سہری میں اگر نیت کرنی ہے تو سہری میں بھی صرف اگر مثال کے طور پر کوئی بندہ اٹھتا ہے روزہ رکھنے کے لیے اور سہری کرتا ہے روزہ رکھنے کے لیے تو یہ سہری کرنا بھی اس کی نیت پر دلالت کرتا ہے یعنی اس نے زبان سے کچھ نہیں بولا اس نے اور کچھ بھی نہیں کیا صرف اٹھا ہے اور اس وجہ سے اٹھا ہے کہ میں روزہ رکھنے کے لیے سہری کرنے لگا ہوں اس وجہ سے اٹھا ہے نا تو وہ جو اس کا سہری اٹھ کر سہری کرنا ہی یہ اس کی نیت ہے اسی سے اس کا روزہ ہو جائے گا اسی سے اس کی نیت ہو جائے گی یہی اس کا روزہ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی سہری میں اٹھا اور اس کا پکا ارادہ یہ ہے کہ میں صرف ویسے ہی کھانا کھانے لگا ہوں روزہ روزہ رکھنے کے لیے نہیں کھانے لگا تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا پھر یہ اس کا روزہ نہیں ہوا ٹھیک ہے ایک بات یہ ہوگی اگلی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ نیت اس انداز میں کرتا ہے کہ اگر آج زیادہ گرمی ہوئی تو پھر میں نے روزہ نہیں رکھنا اور اگر کم گرمی ہوئی تو پھر روزہ پورا کر لیں گے پھر رکھ لیں گے یا پھر وہ ایسے کرتا ہے کہ آج اگر سفر پر نکلے فیفٹی فیفٹی ہے کہ شاید آج سفر پر جانا ہے یا نہیں جانا جانا ہے یا نہیں جانا تو وہ اس طرح کرتا ہے کہ میں اگر آج سفر پر گئے تو پھر روزہ نہیں ہوگا میرا اور اگر نہ گئے تو پھر رکھ لیں گے پھر ہو جائے گا اور صبح اکی وقت اس نے سیری کر لی betrayed ٹھیک ہے لیکن نیت یہ ہے کہ اگر یہ کام ہوا تو پھر روزہ نہیں ہے میرا اگر یہ نہ ہوا تو پھر میرا روزہ ہے اس طرح اگر وہ نیت کرتا ہے تو یہ ڈاما ڈول نیت جو ہے نا 50-50 کہ رکھ لوں گا یا نہیں رکھوں گا یہ کام ہوا تو روزہ یہ کام نہ ہوا تو روزہ نہیں ہے اس طرح کی جو نیت ڈاما ڈول نیت ہے نا اس نیت سے روزہ نہیں ہوگا روزے کے لیے پکی نیت پکا ارادہ ہونا ضروری ہے کہ میرا روزہ ہے تو پھر بعد میں توڑنا نہیں ہے اس روزے کو پھر پورا کرنا ہے یہ والے جو معاملات ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو روزہ ہے اگر ایسا نہ ہوا تو پھر روزہ نہیں ہے اس طرح کی نیتوں سے روزہ نہیں ہوگا اگر کسی بندے نے اس طرح نیت کی اس انداز میں اگر اس نے سیاری کرتے وقت نیت کی ارادہ کیا تو اس کا وہ والا روزہ نہیں ہوگا اس کو زوال سے پہلے 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 پکی نیت کرنا ضروری ہے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے میرا روزہ بس پکا دل میں جب تک ارادہ نہیں کرتا تو اس کا وہ والا روزہ نہیں ہوگا عورت کے لیے اور مرد کے لیے دونوں کے لیے سیم نیت کرنے کے بارے میں یہی حکم ہے اور یہ بات میں پہلے بھی بتائی میں نے اور اب پھر بتا دوں کہ روزے کی نیت کے لیے اگر کسی کو کوئی عربی کی دعا یاد نہیں ہے تو عربی والی دعا پڑھنا کوئی فرض واجب یا لازم نہیں ہے آپ اپنی زبان میں اردو میں پنجابی میں انگلیش میں جو بھی آپ کی زبان ہے اس اپنی زبان کے اندر آپ الفاظ نیت کے دھورا لیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے یا آپ زبان سے کوئی بھی لفظ یوز نہیں کرتے کوئی بھی لفظ استعمال نہیں کرتے صرف آپ اپنے دل میں ارادہ کر لیتے ہیں کہ میرا روزہ ہے میں نے روزہ رکھنا ہے کہ میں روزہ رکھنے لگا ہوں تو یہی آپ کی نیت ہے اتنی نیت اتنے ارادے سے ہی آپ کا روزہ ہو جائے گا امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اس میں سے اگر آپ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں وڈیو جس کو اچھی لگی ہو وڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر پرس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر وڈیو اپلوڈ اس کا نوٹفیکشن آپ کو مل جائے کریں اگلی وڈیو تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ